دودھ پر جو مشاہدہ کیے اس کی وضاحت کرتا ہوں جیسا کہ گرم کرنے سے پہلے دودھ پوری طرح مائے حالت میں تھا دودھ میں اُبال آنے کے بعد اس میں سے بھاپ باہر نکل رہی تھی کچھ وقفے کے بعد دودھ پر گاڑی بالائی دکھائی دیتی ہے بالائی اندر کے دودھ کے مقابلے میں کم گرم ہوتی ہے اس پر سے یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ برطن میں بالائی کی ستے پہلے تھنڈی ہوئی اور اس کے نیچے کا دودھ مائے کی شکل میں ہی گرم رہا کچھ ایسا ہی زمین کے تھنڈے ہونے کے عمل میں ہوا ہوں گا سائنس داوی اس خیال سے متفق ہے کہ زمین کا وجود بھی نجام شمسی کے ساتھ ہوا اتضا میں زمین تپتے ہوئے گیس کی گولے کی طرح تھی اپنے مہور پر گھومتے گھومتے وہ تھنڈی ہوتی گئی تھنڈا ہونے کا عمل اوپری ستے سے زمین کے مرکز کی جانب ہونے کی وجہ سے زمین کا بیرونی حصہ یعنی کشر ارض تھنڈا اور سخت ہوتا گیا لیکن اندرونی حصہ میں زیادہ حرارت تھی جو ستے زمین سے اندرونی حصہ کے جانب متواتر بڑھتی جاتی ہے میز ایک مقصود گہرائی میں زمین کا اندرونی حصہ نیم سیالی حالت میں ہے زمین کا اندرونی حصہ فیسا ہے اس بارے میں آج بھی انسان کے دل میں تجسس موجود ہے اب تک زمین کے اندرونی حصہ کو عملن دیکھنا ممکن نہیں ہو پایا ہے اس وجہ سے ماہرِ ارضیات نے مختلف طریقوں سے زمین کا مطالعہ کیا اور کچھ اندازے لگائے اس کیلئے آتیس فیشہ سے بہار نکلنے والے مادوں اور زلزلوں کا خصوصی مطالعہ کیا جس سے انہیں معلوم ہوا کہ آتیس فیشہ فٹنے سے جو مادے بہار آتے ہیں وہ امتہائی گرم، سیاہ لاوہ، گیاس، بھاپ وغیرہ کی شکل میں موجود ہوتے ہیں لاوے کی سرد ہونے پر آتیسی شٹانے وجود میں آتی ہیں اسی کے ساتھ ساتھ درجہ حرارت، کسافت، قوت، سکل قوت، دباؤ کی مطالعے سے لگائے گئے اندازوں کی مدد سے اندرونی سکی ساکھ سمجھ میں آئی مثلاً کان میں گرہی میں جانے پر درجہ حرارت میں اضافہ پایا گیا آتیس فیشہ کے فٹنے سے بہار آنے والا گرم لاوہ، سیاہ ہوتا ہے زمین کے مختلف حصوں میں ہر سال بشمار زلزلے آتے ہیں جس کی وجہ سے زلزلے کی لہریں پیدا ہوتی ہیں یہ لہریں زمین کے اندرونی مرکز سے سفر کرتی ہیں ان کی سمت اور رفتار کا مطالعہ کر کے اندرونی اس سے ہی سافت کے بارے میں اندازہ لگایا جاتا ہے کشرِ ارض کا مطالعہ کرنے کے لئے انسان نے ملکی نمہ سراغ بھی بنائے ہے موسیقی